کھجر خان جو کی سید ونش کا سنس تھاپک تھا اس کی مردیو کے بعد اس کا پتر مبارک شاہ دلی کی گدی پر بیٹھا تتھا اس نے سلطان کی اپادی بھی دھارن کی مبارک شاہ ایک یوگی سینہ دیکشتہ اس نے انیل چنوٹیوں کا سامنا کیا اور انوید دروہ کا دمن بھی کیا اس نے خدبہ پڑھوایا تتھا خود کے نام کی سکھے بھی چلوائے ایوان تیمور اور اس کے ونشہ جو کی نام کی سکھوں سے ہٹوا دیئے تیمور وہی ہے جس نے ہجر خان کو کئی جہاں کی سوبے دیئے تھے جس کی وجہ سے سید ونش کی اس تھاپنا ہو پائی اس نے اپنا نام سکھوں پر مویس الدین مبارک شاہ لکھوایا اس نے یمنا ندی کے کنارے مبارک کا بعد نامک شہر کی بھی اس تھاپنا کی تاریخی مبارک شاہی کے لے حق یاہیہ بن احمد سر ہندی تھے اس نے انہیں سن رکشن پردان کیا مبارک شاہ کا کال آشانتی ایوان ودروہ کا کال تھا اس لیے اس کا پون سمیں ودروہ کو دبانے میں ہی ویتید ہو گیا انیس فروری چودہ سو چوتیس کو اس کے ایک سردار سرور الملک نے ایک شڑینتر دوارہ مبارک شاہ کی ہتیا کروا دی موسیقی